اسلام علیکم میرے پیارے ویورز اللہ پاک سے امید ہے سب بہت اچھے ہیں بہت مزے میں الحمدللہ آج میں آپ کے ساتھ بڑی ڈیفرنٹ اور یونیک چکن جل فریزی کی ریسپی شیئر کرتی ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کڑائی میں یا پین میں اویل ایڈ کیا اور دو میں نے اس میں انین ایڈ کر دی ہیں سلائس اور اس کو ہمیں تھوڑا سا فرائی کروں گی پیاز کو ہم زیادہ دار کلر نہیں دیں گے صرف لائٹ کریں گے ون ٹیبل سپون میں اس میں لسن ایڈ کریں ون ٹیبل سپون ہی میں نے اس میں سبز مرچوں کی پیسٹ ایڈ کیا اس کو مکس کریں گے جل فریزی تو بہت سٹائل سے بھنتی ہے اس کی بہت سی ریسپی ہے لیکن یہ یونیک ہے مجھے نہیں لگتا یوٹیوب پر ابھی کسی نے یہ ایسی ریسپی شیئر کی ہے یہ ایک دھابے کی ریسپی ہے جو بہت مزے کی ہے اور ڈیفرنٹ ہے میں نے اس میں بوائل چکن ایڈ کر دی ہے میرے پاس یہ ہاف کے جی چکن تھا میں نے اس کو بوائل کر لی ہے اور اس کو میں اب فرائی کروں گی تھوڑی سی اس میں ایک سیکرٹ چیز بھی جائے گی وہ جو میں آگے آپ کو بتاتے ہیں چکن ایڈ کر کے ہم اس کو فائف منٹ کے لیے فرائی کریں گے پھر ہم اس میں دو ٹمارٹر سلائس کی ہوئے ایڈ کر دیں گے اور یہ اچھے سے جب تک مکس ہوں گے پھر ہم اس میں مسالے ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں سویا سوس ایڈ کی ہے دو ٹیبل سپون میں نے اس میں سر کا ایڈ کی ہے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں بلیک پیپر کا ایڈ کی ہے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں کٹی ہوئی لال مرچیں ایڈ کی ہیں کم یہ زیادہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں لیکن اس سے اچھا ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے اب میں اس کو مکس کر کے اب میں ڈالوں گی اس میں یہ سیکرٹ چیز یہ ہے میرے پاس مونگی کی دال میں نے ہاف کب مونگی کی دال کو نورمل پانی میں بوائل کیا کوئی مسالہ نے ڈالا اور بعد میں میں نے اس کے گرینڈ کر کے پیس بنا لی اور یہ میرے پاس ایک گلاس کے قریب چکن یکنی ہے جو میں نے اس میں ایڈ کی جس میں میں نے چکن کو بوائل کیا تھا یہ ڈال کے اس کا فلیور بلکل ہی ڈیفرنٹ آ جاتا ہے مکس کریں گے پان سے سات منٹ کے لیے اس کو کوک کریں گے پھر ہم اس میں ڈالیں گے دو انڈے ڈال کے اس کو مکس کریں گے اس کو بھی پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے یہ آپ نے زور ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے ڈیفرنٹ بھی ہے اور ٹیسپی اس کا اچھا ہے ڈیفرنٹ سٹائل کی جیل فریزی ہے ٹرائی کیجئے گا پھر مجھے بتائیے کیسی بنی لائک اور کمنٹ بھی کر دیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہے اسی طرح کہ میں آپ کے ساتھ مزیدار یونیک ریسپی شیئر کرتی رہوں گی اگر آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھی گا ان کو بنا کے ضرور کھلائی گا ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ حافظ